اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پندرہ ایسے کیبورد شارٹر بتارے والا ہوں جو کہ ہر کمپیوٹر استعمال کرنے کے لیے ٹائپنگ کرنے والے کے لیے بہت ضروری ہے ویڈیو کو سیف کر لیں بعد میں کام آئے گی پہلا شارٹر کی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے وینڈو پلاس بی اگر آپ دفتر میں یا کہیں بھی آپ پرسنل کام کر رہے ہیں اور کوئی بھی آپ کے روم میں آجاتا ہے لیکن آپ نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی اپنا جو ہے وہ کام دکھایا جائے تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے کہ پریس کرنا ہے وینڈو پلاس بی تو آپ کی ٹوٹر سکرین جو ہے وہ ہائیڈ ہو جائے گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا پرسنل ڈیٹا یا کسی کی کمپیوٹر پر آپ کام کر رہے ہیں لیکن آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا دفتری کام ہے یا کچھ بھی آپ جو کام کر رہے ہو آپ نہیں دکھانا چاہ رہے تو آپ نے سمپل ونڈو پلس دی کو دبانا ہے اور اس کے بعد آپ کی سکرین جو ہیں وہ ٹوٹل ہائیڈ ہو جائے گی اور دوسرے کو ملوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کون سا دفتر کا یا کوئی بھی کام جو ہیں وہ آپ اپنے لیپٹاپ یا کسی کے لیپٹاپ پر جو ہیں وہ کر رہے ہیں پس سے آگے والا فیچر جو ہیں وہ بھی بہت کمال کا فیچر ہے اگر آپ ونڈو پلس ای جو ہیں وہ اپنے لیپٹاپ یا پی سی سے کلک کرتے ہیں سے کیا ہوگا کہ آپ کے مائی کمپیوٹر والی ونڈو جو ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اور اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے کام کرنے کی سپیڈ کو جو ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں ونڈو پلس ای دبائیں گے تو آپ ڈائریکٹ جو ہیں وہ مائی کمپیوٹر والی ونڈو پر چلے جائیں گے اس سے آگے والا جو فیچر ہے یہ ہر کسی کی کام آنے والا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آن لائن یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے لائپ ٹاپ میں سکرین شارٹ کیسے لے سکتے ہیں یعنی آپ کو کوئی بھی سوپیوٹر جو آپ نے اوپن کیا ہوئے آپ اس کا سکرین شارٹ لینا جاتے ہیں اور مقصود ایڑی کا لینا جاتے ہیں تو آپ نے سکرین پل کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لائپ ٹاپ ونڈو پلس شیفٹ پلس ایس کو ضبنایا ہے اس کے بعد آپ نے ایڑیا سلیکھ کرنا ہے جتنا آپ کو سکرین شارٹ چاہئے جس حصے کا سکرن سٹ چاہیے وہ آپ ٹیک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سیف کرنا ہے اور کسی کے ساتھ بھی آپ شیئر کرنا چاہے تو یہاں سے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کر بائیں گے اس سے آگے والا فیچر جو ہے وہ بھی بہت مزے کا ہے اگر آپ ونڈو پلاس ایرو بٹن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اپ اینڈ ڈون ان میں سے دباتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ونڈو جو ہے نا جو آپ نے سامنے اوپن کی ہو یا سکرین اس کا سائز جو ہے نا وہ چھوٹا یا بڑا ہو جاتا ہے یعنی آپ اس کو منیمائز یا میکسیمائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور اگر ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام میں آپ جانا چاہے تو آسانی سے جا سکتے ہیں اور اس سے آگے والا فیچر وہ بھی بہت مزے کا ہے اور بہت بار ہمیں ایموجی چاہیے ہوتے ہیں یعنی مختلف قسم کے ایموجی جو ہے نا ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی کو سینڈ کرنے ہوں تو اگر آپ کو ونڈو میں چاہیے تو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے جب آپ ٹائپ کر رہے ہوں تو آپ نے جسٹ ونڈو اور ساتھ سیمی کالن والا جو انہوں بٹن دبا دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے جتنے بھی ایموجی ہوں گے ان کی لسٹ آ جائے گی اور کسی کو بھی سینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ سینڈ کر سکتے ہیں اور اس سے آگے والا جو فیچر ہے وہ بھی بڑا کمال کا فیچر ہے اگر آپ اپنی ونڈو کو جو انہوں وہ لاک کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کہیں جانا چاہتے ہیں یا فورن سے اپنی ونڈو کو لاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دبانا ہے و پلس ایل اس سے کیا ہو جائے گا کہ آپ کی ونڈو فورن سے لاک ہو جائے گا اور اس سے آگے والا جو شرکٹ کی ہے اس کے بارے میں شاید بہت سارے لوگ پہلے سے ہی جانتے ہوں گے اگر آپ ونڈو میں کام کر رہے ہیں تو بالکار ایس جو ہنگ ہو جاتا ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ نے کنٹرول پلس آلٹ پلس ڈیلیڈ والا آپشن جو اس کو دبانا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے ٹاسک مینیجر آ جائے گا اور آپ جو بھی پروگرام بند کرنا چاہیں گے یہاں سے بند کر کے جو آپ کے لیپ ٹاپ میں کام نہیں کر رہا اس کو بند کریں گے اس کے بعد آپ کا لیپ ٹاپ جو نارمل چلنا شروع ہو جائے گا اور اس سے آگے والے دو بڑے زبردست اور مزے کی وچھ رہے ہیں ایک ہے بیک سپیس دوسرا ہے ڈیلیڈ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیک سپیس اور ڈیلیڈ جو ہن ان کا کام سیم ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے بیک سپیس سے آپ کیا کرتے ہیں کہ پیچھے سے جو ہن وہ ٹیکس کو ڈیلیڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ڈیلیڈ والا جو آپشن ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے ٹیکس کو آگے سے ڈیلیڈ کرنے کے لیے تو آپ کے سامنے میں یہاں پہ اپنا نام لکھتا ہوں اور اس کے بعد آئی ایم عابد می یوٹیوب چینل ایز آئین عابد تو میں اس کو یہاں سے آپ کے سامنے جو ہن وہ بیک سپیس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے ڈیلیڈ ہو رہا ہے اور اگر ہم کرسر کو جو ہن اس پوائنٹ پر رکھتے ہیں اب دوبارہ سے جو ہن وہ ہم ڈیلیڈ دباتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ ٹیکس جو جو ہن وہ آگے سے ڈیلیڈ ہو رہا ہے آپ ان دونوں کو جو ہن وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے اور اس سے آگے والا فیچر وہ بھی بہت کمال کا ہے اگر آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں بہت زیادہ اپلیکیشن اوپن کی ہوئی ہیں اور آپ اس کو ون بائی ون بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی سے آلٹ پلس ایف فور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہوں گی وہ ون بائی ون بند ہوں گی اور اس سے آگے والا جو ہمارے پاس فیچر ہے اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اگر آپ ایک نیو ٹیب اوپن کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ ونڈو میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے گوگل اوپن کیا ہوا اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیو ٹیب کو جن وہ اوپن کیا جائے تو آپ نے سیمپل سے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی سے کنٹرول پلس ٹی دوبارے ہمارے پاس فیچر ہے اور اس سے کیا ہوگا؟ اپ کے سمندے ہسٹری والا option آ جائے گا اور آپ نے clear والے option پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کی مکمل history join وہ صاف ہو جائے گا اور اس سے آگے والا جو feature ہے وہ بھی بڑے کمال کا feature ہے اگر آپ window plus tab دباتے ہیں یعنی آپ اگر multitasking کا کام کر رہے ہیں ایک سے زیادہ program آپ نے open کیے ہوئے ہیں آپ کسی بھی program میں shift ہونا چاہتے ہیں یعنی آپ کسی app دوسری app کو open کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ window plus tab دبانا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے total جو program ہے وہ آ جائیں گے آپ جس program میں بھی آپ جانا چاہے ہیں یہاں سے click کر کے آپ اس program کو open کر سکتے ہیں اس سے آگے والا جو feature ہے وہ بھی بہت مزے کا feature ہے اگر آپ اپنی window کو minimize کرنا چاہتے ہیں تو اس کا simple طریقہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ window plus m دبانا ہے اس سے کیا ہو جائے گا کہ آپ کی window join وہ minimize ہو جائے گی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تین چار میں shortcut آپ کو بتاتا ہوں جو کہ ایک بڑے کمال کے ہیں اگر آپ کو control pass سیدھواتے ہیں اس سے کوئی بھی text آپ copy کر سکتے ہیں control pass v دبانے سے آپ کسی بھی text کو paste کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اگر undo کنا چاہتے ہیں تو آپ نے simple کیا کرنا ہے کہ control plus z کو دبا دینا ہے اگر آپ redo کرنا چاہتے ہیں زیدھواتے ہیں stem control مجھوم وے کو دبا دیں گی اگر آپ cut کرنا چاہتے ہیں کسی آپ مت متحدہ لکھا ہو ہے جو ہے وہ cut کر اسی جگہ Plays کنا چاہتے ہیں تو آپ نے simple کیا کرنا ہے تعالیٰ کرنا ہے کہ control x والا جون وہ اس کو دبا دینا ہے اور اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول وی دبا کے اس کو پیسٹ بھی کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو کہ کمپیوٹر کے لیٹر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اپنا بھی خیال رکھئے گا اپنے دوستوں کو بھی خیال رکھئے گا اللہ حافظ